اگر آپ لوگ ہیر فول کے شکار ہیں اور آپ لوگ پریشان ہیں اپنے روکھے سوکھے ڈیڈ ڈرائی فریزی اور بے جانبالوں سے تو اس ویڈیو کو مس مت کریں یہ ویڈیو آپ کے لئے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میجیکل اور میریکل ہیر ماسک شیئر کرنے جارہی ہوں جو آپ کی ان تمام پرابلمز کو جر سے ختم کر دے گا سو ویڈیو کو کوئی پارٹ مس نہ کریں ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر دیوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے چلے جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی ایک ایگ کی ایگ جو ہے وہ آپ کے سکیلپ اور ہیر فولیکلز کو نیوٹرنز پروائیڈ کرتا ہے جس سے ہیر فول بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس ہیر ماسک کے بہت سے بینیفٹ ہیں مثلا اگر آپ کے ہیر ٹوٹ رہے ہیں اور اگر آپ کے ہیر جو ہے وہ جھر سے ختم ہو رہے ہیں تو یہ جو ہیر ماسک ہے وہ اس کو ٹوٹلی ختم کر دیتا ہے اچھا اگر آپ کا سکیلپ جو ہے وہ اگر اویلی ہے تو آپ صرف اس کا وائٹ پارٹ یوز کریں اس کی یوگ کو چھوڑ دیں اور اس کا جو یہ وائٹ والا پارٹ ہے وہ بھی رچس سورس ہے پروٹین کا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سیمٹی پرسنٹ ہیر ہیں وہ پروٹین سے مل کر بنے ہیں اگر ہم ان کو پروٹین پروائٹ کرتے رہیں تو اس طرح کے جو پروپلمس ہیں ہمیں ڈرائے فریزی ہیرز وہ ہمیں فیس ہی نہیں کرنے ہی پڑیں گی اور اگر آپ کا جو ہیر سکیلپ ہے وہ ڈرائے ہے تو آپ دونوں پارٹس کو یوز کریں ہیر یوگ کو بھی اور اس کے وائٹ پارٹ کو بھی یوز کریں مجھے تو کیونکہ ڈبل بینیفرز صحیح ہوتے ہیں تو میں اس ہیر ماسک کو یہ دونوں پارٹس ہیوز کرتی ہوں چلیئے دی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا سیکنڈ انگریڈینٹ کیا ہوگا اس ہیر ماسک کا اچھا دی ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے یہ ایلویرہ جل آپ بازارویرہ ایلویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ جو نیچرل ایلویرہ جل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیچرل ایلویرہ جل یوز کرنی ہے تو آپ اس کا پلپ نکال کے اور اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ یوز کریں گے تو وہ آپ کے ہیر کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اور اسے رنز آف کرنا بہت ڈیفکلٹ ہوگا ہم ایلویرہ جل کے فائف ٹو فائف سپونز اس میں ایڈ کریں گے چھو چھو یہ کوئی اتنا جو ہے بینیفیشیل ہیر ماسک بننے والا ہے اس کے آپ کے جو فریزی ہیرز ہیں وہ سرے ریموو ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہیر ماسک سے جو ہے وہ آپ کے ہیر سوفت ہو جائیں گے اور جو ہیرز ہیں وہ درائی ہو چکے ہیں وہ بھی سوفت ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہیر فال ہو رہا ہے وہ بھی اس سے بہت حد تک رک جائے گا ون یوز میں ہی آپ کو اس کے بینیفیشیل نظر آنا شروع ہو جائیں گے اوکی آفٹر ایڈنگ نا فائف سپون آف ایلو ویرا جیل تو آج کا جو تھر انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی کوکنٹ آئل اور آپ کو پتہ ہے کوکنٹ آئل بھی جو ہے وہ بہت ہی میرگل آئل ہے اور یہ ہیر فال کے ایشیوز کے لیے بہت ہی بینفٹ ہے اسے ڈرائی ہیر ٹھیک ہوتے ہیں اور جی آپ کے ہیر اس کو سوفٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوکنٹ آئل نہیں ہے تو آپ جو ہے اس میں آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہے یہ بہت ہی آئیڈیل آئیڈیل قسم کا ہیر ماسک بن کے ریڈی ہوگا آپ کے ہیر فال کے لیے آپ کے فریزی ہیر کے لیے آپ کے ڈرائی ہیر کے لیے اچھا جی میں جانتی ہوں کہ جو اگ یوک ہے اس کی سمیل بہت بری ہوتی ہے تو میں اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے اس میں ہنی یوز کرنے لگی ہوں اچھا جی میں میرے پاس پیور ہنی ہے آپ بزار والا بھی ہنی یوز کر سکتے ہیں اور ہنی جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ رچ ہے سو یہ جو ہے اگ یوکی سمیل کو ختم کرے گا اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے تو آپ اس میں ایک لیمن سکویز کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہ میجیکل ہیر ماسک بن کے ریڈی ہو چکا ہوئی ہے بات کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی تو آپ نے اس کو پورے سکلپ پہ جنرسلی اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے شاور کیپ پہنے لی تو آپ نے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے بعد اس کو نارمل وارٹر سے رنز آف کر لینا ہے اور جو ہے ایک دفعہ ایک دفعہ صرف میرے کہنے پر اس ماسک کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو جو ہے بہت ہی اس کے بینفرٹ حاصل ہوں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائکیں سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ